آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز جروری ہے پہاڑوں پر اوانچنی دکھلان داجی کے اوپر اتر ایومپور اتر بھارت میں پچھلے لگ بھگ ایک دشک سے زیادہ سمیسی جس طرح سے برف باری اور ہمیس کھلن کی گھٹنائیں تباہی مچا رہی ہیں کچھ انتقیبات مانی جا سکتی ہے سرکار کو اس اور دھیان دینے کی مہتی جرورت ہے بہت جرورت ہے دراصل پہاڑی چھیتروں میں سیلانیوں کو موہ کے چلتے جس طرح کا انہانترت دکھلان داجی ہو رہی ہے وہ کسی بھی درشتی کون سے دوچھت نہیں مانی جا سکتی ہے اس طرح کی آپداؤں کے لیے پرمکھ کارک بن کر یہ سب اُبھر رہے ہیں پہاڑوں پر ہر سال برپباری ہونا یا ہمس کھلن ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے کچھ سالوں سے اس طرح کی گھٹنائیں تباہی بھی لے کر آ رہی ہیں جن میں لگاتار اجافہ ہوتا جا رہا ہے جو چنتا جنک مانی جا سکتی ہیں حال ہی میں کشمیر کے سون مرگ کے قریب پہاڑ کی چکٹانیں کھسکی وہاں پر جس سے ایک نالا عورد ہو گیا نالا عورد ہونے کے قارن نالے کا پانی سڑک پر سے بہنے لگا سڑک بری طرح چھتی گرست ہو گئی یہی قارن تھا کہ آواغمن گھنٹوں تک گھنٹوں کے لیے کئی گھنٹوں کے لیے تھام دیا گیا تھا اب اسے برقرار ہونے میں سمجھ لگ رہا ہے اس کے پورو منالی ہو یا جوشی مٹ یا پہاڑی چھتر پروتی چھتر کا کوئی اور جگہ ہو ہر جگہ اس طرح کی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں اترا کھنڈ میں بادل فٹنے سے آئی تباہی اس کی ایک مثال مانی جا سکتی ہے جس طرح کا بیتر تیب دراصل پہاڑوں پر وکاس کے نام پر جس طرح کا بیتر تیب طریقے سے نرمال وشیش کر ہوتل سڑک پل ریسورٹ شاپنگ مال آدھی کا نرمال ہو رہا ہے وہ اس کے لیے جمعیدار مانا جا سکتا ہے لوگ اپنے سوارت کے لیے پیڑوں کو پہاڑوں کو توڑ رہے ہیں ندی نالوں کو عورد کر رہے ہیں یا ان کی دھارہ کو پریورت کر رہے ہیں جسے اچت نہیں مانا جا سکتا ہے پروتی شیطر میں آپ جائیں گے تو سیلانیوں کو آ کرشت کرنے کے لیے اس طریقے کا اپکرم ہوتا ہے پر یہ پرکتی سے چھیڑ چھاڑ ہی مانا جا سکتا ہے جمعو کشمیر شیطر کے گلمرگ میں بفیلے توفان میں دو لوگوں کے لاپتہ ہونے کی خبریں ہیں اور ایک کے موت کی آشنکائیں بھی فضا میں تیر رہی ہیں پریہ ٹکوں کے لیے برف بباری کا نجارہ بہت دلکش ہو سکتا ہے یہ بات سچ ہے پر پہاڑوں کی بھی اپنی سیمائیں ہیں سیلانیوں کو آ کرشت کرنے بیعہ پاری یہاں ترہ ترہ کے جتن کرتے ہیں پر یکش پرشن تو یہی کھڑا ہوا کہ نیم قائدوں کا پالن کروانے والے وہ لوگ جو جنتہ کے کارے پسینے کی کمائی سے سنجت راجت جو ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے اس سے بیتن پاتے ہیں ان سرکاری نمائندوں کی آنکھوں پر کیا پٹی باندھے ہوئے ہیں پٹی باندھے بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کی جواب دہی کچھ بھی نہیں ہے پردھان منطری نریندر موڈی کی سرکار کے دورہ جمہو کشمیر میں دو سو بیس پریوجناہوں کا شلعہ نیاز کیا گیا ہے انہیں نرمان سے پربتی چیتروں کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا ہے یہ دیکھنے کی جواب دہی آخر کس کی ہے جاہر ہے اس چیتر کے جنپرتنی دیو کی یا سرکاری نمائندوں کے کاندھوں پر یہ جواب دہی آہوت ہوتی ہے اس کے باوجود بھی آشنکاؤں کا ادھین کیے بینا آکاؤں کو خوش کرنے کے لیے آکاؤں کو خوش کرنے کی گرج سے پہاڑوں پر جو نرمان ہو رہا ہے اسے پہاڑوں کی پیڑا ہی مانا جا سکتا ہے پہاڑوں کی پیڑا ہی نرپت کیا جا سکتا ہے کچھ ماہ ہوئے ہیں بھی جو شیمٹ کے اسپاس پہاڑوں کی مٹی بھربری ہونے کی بات سامنے آئی تھی اس وقت بھی اس سب کے لیے بے ترتیب وکاس کو ہی جواب دے مانا گیا تھا پیڑمنا ہی کہی جائے کہ اس بے ترتیب وکاس کے لیے جواب دے ہی تیہ نہیں کی گئی پہاڑی چھیتروں میں چاہے سڑک کا نرمان ہو رہا ہو بھون بن رہے ہو ہوتل بن رہے ہو باجار بن رہے ہو شاپنگ کمپلیکس بن رہے ہو انہیں نرمان کی انمتی سال در سال کس کے دوارہ دی گئی اتھوہ جب یہ ان کا نرمان ہو رہا تھا تب جمعیدار مون کیوں نہیں کیوں رہے اس کے لیے جواب دے ہی تیہ کرنے کی مہتی ضرورت ہے انہیں تھا آنے والے سمعے میں کمجور ہو رہے سسکتے آنسو بہاتے پروتوں کی پیڑا میں اگر اضافہ ہو جائے تو کسی کو آشر نہیں ہونا چاہیے اس لیے پہاڑوں پر نجر رکھنے کی جواب دے ہی راج سرکاروں کے پورو اتر کے راج سرکاروں کے اتر بھارت کے راج سرکاروں کے ساتھ میں کندر سرکار کی بھی انہیں تھا آنے والے سمعے میں اور وناش اور اس طریقے کی اترازدی سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز میں لیمٹی کی لالٹین کے چھہ سو نووے اپیسوڈ میں فیلحال اتنا ہی اگر آپ کو سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز میں لیمٹی کی لال ٹین پسند آ رہی ہو خبریں پسند آ رہی ہو تو آپ نے لائک سبسکرائب و شیئر ضرور کیجئے گا ساتھ ہی نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے کہ آپ کو یہ سارے خبریں کیسی لگ رہی ہیں سماچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائن یوز کے لیے صحیح ہوگی اکھلیش دبے کے ساتھ لیمٹی کی لال ٹین کا چھہ سو دسو اپسوڑ لے کر بہت جلد آج روں گے جھولند وشیوں پر لیمٹی کی لال ٹین دیکھنا نہ بھولئے فیلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی موسیقی